بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کوئی مخبر کوئی راہگیر ایک نہ ایک روز تمہیں بتائے گا کہ ابو فہر نے جنگ کے اس میدان میں ڈیڑھ لاکھ کے لشکر کو بے وقت گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا ابھی جنگ کی ابتداء نہیں ہوئی لیکن فہمی میں تمہیں یقین دلاتا ہوں اگر میرے خدا ان قدوس کی ایانت میرے ساتھ رہی تو خدا کی قسم اس ڈیڑھ لاکھ کے لشکر کی کوئی حیثیت نہیں دشمن اگر اتنا بڑا اور لشکر بھی لے کر آ جائے تب بھی میں اپنے ان دس ہزار جوانوں کے ساتھ ان کے ساتھ ایسے ٹکراؤں گا جیسے سمندر کی لہریں کچھی مٹی کے ساتھ ٹکراتی ہیں ابو فہر کی اس گفتگو کا جواب فہمی دینا ہی چاہتا تھا کہ خاموش رہا اس لئے کہ ایک طرف سے محمد الجباری زبیر بن غوث آتے دکائی دیے ان کے ساتھ ایک اور جوان بھی تھا جو فہمی کے لیے نعاشنا تھا ان کے آنے کی وجہ سے فہمی نے ابو فہر کی گفتگو کا کوئی جواب نہ دیا خاموش رہا وہ تینوں جب قریب آئے تب فہمی کی طرف دیکھتے ہوئے ابو فہر نے کہنا شروع کیا فہمی ان تین میں سے دو کو تم پہلے جانتے ہو ان میں سے ایک محمد الجباری دوسرا زبیر بن غوث ہے تیسرا یقیناً تمہاری لیے انجان اور نہ آشنا ہوگا اس لئے کہ وہ میرا دست راست ہے اس کا نام ابو رافع ہے جنگو میں یہ ہمیشہ میرے پہلو بپہلو رہا ہے اور بد سے بدترین حالات میں بھی میں اس پر بروسہ کرتا ہوں فہمی نے ابو فہر اور اسد بن فراد کی طرح ان تینوں سے بڑی گرمدوشی سے مصافہ کیا ابو فہر اٹھ کر ابو رافع کے قریب گیا مو اس کے کام کے قریب لے گیا پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا ابو رافع میرے عزیز بھائی اپنے لشکر کے پشتی حصے کی طرف جاؤ پڑا اسے تھوڑا آگے جس قدر لشکری تم چاہو لے کر دمدمہ سا بنا دو اور ایک ہزار بہترین تیر انداز اس دمدمے کے پیچھے مقرر کر دو اس کام کی تکمیل کے بعد پھر میں تمہیں بتاؤں گا آگے تم نے کیا کرنا ہے ابو رافع کے چہرے پر مسکراہت نمودار ہوئی وہ بھی بڑی رازداری میں کہنے لگا ابو فہر میرے عزیز بھائی کیا ایسا ممکن نہیں کیا آپ مجھے ساری تفصیل بتا دیں تاکہ جو کام آپ مجھے سوپ رہے ہیں اسے ادا کرتے ہوئے مجھے اتمنان اور تسلی رہے ابو فہر کے چہرے پر مسکراہت نمودار ہوئی پھر کہنے لگا ابو رافع میرے بھائی میں جانتا ہوں دشمن توڑی دیر تک جنگ کی اپتدا کرے گا اس لیے کہ اپنے ڈیڑھ لاکھ کی لشکر کے سامنے ہمارے دس ہزار کی لشکر کو دے کر وہ ہمارا مزاق اڑا رہے ہوں گے میں تم پر یہ بھی انکشاف کروں کہ فیمی جو اپنے پانچ ہزار کی لشکر کے ساتھ آیا ہے ہمارے ساتھ مل کر دشمن سے جنگ نہیں کرے گا یہاں سے چلا جائے گا میں نے قیروان میں ہی سلطان سے کہہ دیا تھا کہ فیمی جیسے لوگوں پر کسی بھی صورت اعتماد اور بروسہ نہیں کیا جا سکتا یہ لوگ ہیرو سحابس کے بندے ہوتے ہیں میں نے اسے اجازت دے دی ہے کہ یہ اپنی اور اپنے لشکر کی جانے بچانے کیلئے جہاں چاہے جا سکتا ہے ہم اسے زبردستی ساتھ نہیں رکھنا چاہتے اس لیے کہ یہ الٹا ہمارے لئے نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے ابو رافے تو دیکھتا ہے دشمن کی ڈیڑھ لاکھ لشکر کے سامنے ہم صرف دس ہزار ہیں اور ہم نے اس ڈیڑھ لاکھ لشکر کے ساتھ نمٹنا ضرور ہے میرے لئے میرے مالک کو منظور ہوا تو میں اس ڈیڑھ لاکھ لشکر کو خوب گھنگا لوں گا لشکر کی پوشت پر اپنے پڑاؤ کے سامنے تم جو دمدمہ بناو گے اس کی آڑ میں اپنی لشکر میں سے ایک ہزار بہترین تیر انداز بیٹا دیے جائیں گے ان تیر اندازوں کی کمانداری اب غرافے تم خود کرو گے جنگ کی جب ابتدا ہوگی دونوں لشکر جب صفحیں درست کریں گے میں چاہوں گا کہ ہمارے لشکر کے صرف دو ہی حصے ہوں ایک میری کمانداری میں ہو میرے ساتھ زبیر بن غوث ہوگا دوسرا حصہ عصد بن فراد کی سرکردگی میں کام کرے گا ابن فراد کی نیابت محمد بن الجواری کرے گا جنگ کی ابتدا ہوتی ہی دشمن کے پہلے حملے کو روکا جائے گا اس کے بعد ایک دم میں اپنے لشکر کے ساتھ دائیں جانب عصد بن فراد اپنے لشکر کے بائیں جانب ہٹ جائے گا اور درمیانی حصہ دشمن کے لشکر کے لیے خالی کر دیا جائے گا یہ ساری کاروائی بڑی تیزی سے کھی جائے گی اور اس کام کی ابتدا اس وقت کی جائے گی جب دشمن کا لشکر دمدموں کے اس قدر قریب پہن جائے گا کہ وہ ہمارے تیروں کی زد میں آ جائے جب ہمارے لشکروں کے دونوں حصے دائیں بائیں جانب ہٹ جائیں گے تو سامنے کی طرف سے تیر انداز زہر میں بجے ہوئے تیروں کی بارش کر دیں گے ایسا خونے کے ساتھ ہی میں اور عصد بن فراد بھی اپنے اپنے حصے کے لشکروں کے ساتھ دائیں بائیں سے دشمن پر ضرب لگائیں گے مجھے امید ہے کہ اس تدبیر کے مطابق ہم کام کریں گے تو مرج کے اس میدان میں ہم دشمن کو پٹے پرانے اونی کپڑے کی طرح اجیر کر دیں گے یہاں تک کہنے کے بعد ابو فہر خاموش ہو گیا جب تک وہ بولتا رہا ابو رافع بڑے توصیفی انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا پھر بول پڑا امیر خداون قدوس کی قسم جنگ کا جو طریقہ کار آپ نے اختیار کیا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے یقیناً ہم ڈیڑھ لاکے اس لشکر پر بھی بارے ہوں گے اس کے ساتھ ہی ابو رافع مڑا اور وہاں سے ہٹ گیا تھا ابو فہر فہمی کے قریب آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا فہمی تم اپنی لشکر کو لے کر چلے جاؤ اس لئے کہ این جنگ کے وقت تم ہم سے علایدہ ہوئے تو یہ میرے لشکریوں کے لئے حوصلہ شکنی کی ایک وجہ بن جائے گی تمہارے جانے کے بعد مجھے اپنے لشکر پر بروسہ کرتے ہوئے دشمن پر ضرب لگانی ہوگی ابو فہر کے ان الفاظ سے فہمی اپنی جگہ سے اٹھ کڑا ہوا اور اپنے پانچ ہزار کے لشکر کو لے کر وہ علایدہ ہو کر وہاں سے چلا گیا تھا فہمی کے جانے کے توڑی ہی دیر بعد دشمن کے لشکر میں جنگ کی ابتدا کرنے کے لئے بڑے بڑے تبل پیٹے جانے لگے تھے یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اپنے سامنے بھیٹے قاضی اسد بن فرات محمد بن الجباری اور زبیر بن غوث کو مخاطب کرتے ہوئے ابو فہر کہنے لگا عزیزان محترم دشمن جنگ کی ابتدا کرنا چاہتا ہے وہ اس فہم میں ہے کہ وہ ہم پر عددی فوقیت رکھتا ہے لہٰذا جنگ کی ابتدا کرنے کے لئے بیتاب ہے وہ جنگ کا کوئی نتیجہ دیکھنے کا خواہاں ہے نتیجہ بھی اپنی حق میں لیکن ہم نے اس نتیجے کے اندر ایک خونی انقلاب برپا کرنا ہے ابن فرات میرے محترم لشکر دو حصوں میں تقسیم ہوگا آدھا آپ کے پاس آدھا میری سرکردگی میں میرے ساتھ محمد بن الجباری ہوگا آپ کی نیابت زبیر بن غوث کرے گا جبکہ ابو رافع کو میں ایک انتہائی اہم مہم سوم چکا ہوں جب اس مہم کی ابتدا ہوگی تو آپ تینوں خود جان جائیں گے کہ وہ مہم کیسی اہم اور سود مند ہے اب اٹھیں میرے خیال میں اپنی لشکر کی ترتیب درست کریں اس کے ساتھ ہی ابو فہر کے ساتھ اسد بن فرات محمد بن الجباری زبیر بن غوث کٹکڑے ہوئے تھے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا پھر تینوں لشکر کے سامنے آئے قاضی اسد بن فرات تھوڑی دیر تک اپنے سامنے دشمن کے لشکر کا جہزہ لیتا رہا ایک سرسری سی نگاہ اس نے اپنی لشکریوں کی طرف ڈالی پھر آسمان کی طرف دیکھا گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا سجدے میں گیا پھر گڑ گڑاتی ہوئے وہ دعا مانگ رہا تھا اپنی دعا ختم کرنے کے بعد قاضی اسد بن فرات کٹکڑا ہوا ابو فہر کے پاس آیا اسے دیکھتی ہی ابو فہر کے چہرے پر ہلکی سی مسکرہت نمودار ہوئی پھر دبی دبی سی آواز میں کہنے لگا ابن فرات خداوند قدوس نے چاہا تو ڈیڑھ لاکھے اس لشکر کے سامنے خداوند قدوس ہمیں فتا مند رکھے گا پھر چاروں مل کر لشکر کی صفیں درست کرنے لگے تھے صفیں درست کرنے کے بعد ابو فہر اپنی گھوڑے پر سوار ہوا لشکر کے سامنے آیا اور سارے لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے وہ بلند آواز میں کہہ رہا تھا اے جوانان جنود تم لوگ ہی رموز معیشت کے محافظ اور نور و عرفان کی قندیلوں کے پاس ساری سر بلندی اور سرفرازی تمہاری غلام ہے اور آسمان تک تمہارا اسیر ہے دشمن کو اس طرح اپنے سامنے خان کے رکھنا جس طرح بھو کے پیاسے قلزم میں فطرت کی بدترین کہرمانیت داخل ہوتی ہے اگر تم دشمن پر حملہ آور ہوتے ہوئے اپنے خداوند قدوس کو اپنی مدد اور ایانت کیلئے پکارتے ہوئے حملہ آور ہوتے ہو تو میں یقین دلاتا ہوں مرض کے ان میدانوں میں میرا خدا جو روف الرحیم ہے تمہیں شاندار فتح سے ہم کنار کرے گا ابو فہر کی اس تقریر سے لگتا تھا اس کے لشکر میں جوش خروش کی آگ ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک پھیل گئی ہو اس لئے کہ پورا لشکر ایک جبان ہو کر اور جوش انداز میں خداوند قدوس کی قبریائی کی تکبیریں بلند کرنے لگا تھا اپنے گھوڑے پر بیٹے ہی بیٹے مسکراتے ہوئے ابو ابو فہر اپنے لشکر کی طرف دیکھتا رہا یہ سماد دیکھتے ہوئے اسد بن فراد محمد بن الجباری اور زبیر بن غوث بھی خوشی کا اظہار کر رہے تھے پھر چاروں اپنے اپنے حصے کے لشکروں کی طرف چلے گئے تھے ابو فہر اپنے حصے کے لشکر کے سامنے آیا گھوڑے کارخ دشمن کی طرف کیا تھوڑی دیر تک دشمن کے لشکر کا جائزہ لیتا رہا پھر اپنے گھوڑے کی پیٹ تپ تپائی اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا میدان کارزار کے میرے رفیق تیرے میرے امتحان کا وقت سروں پر آن پہنچا ہے اگر تو میرے شدائے ہوئے طریقے کے مطابق میرا ساتھ دے تو پھر میں دشمن کی خلاف اس طرح حرکت میں آؤں گا کہ پستی میں بھی بلندی کا دھوکہ ہو اور میرا آدرش اور میری میراج نظر بن کر رہ جائے گا ابو فہر کہتے کہتے رو گیا اس لئے کہ دشمن کا لشکر آگے بڑھنے لگا تھا چند بار ابو فہر نے اپنے گھوڑے کی پیٹ تپ تپائی پھر مڑ کر اپنی لشکر کی طرف دیکھا اپنی تلوار والا ہاتھ بلند کرتے ہوئے اپنی لشکروں کو مخصوص اشارہ کیا شاید وہ لشکر کو تیار رہنے کا حکم تھا پھر گردن گماتے ہوئے اس نے سامنے دیکھا اپنی نگاہیں اس نے دشمن کے لشکر پر گاڑ دی تھی دشمن کا ڈیڑھ لاکھا لشکر حملہ آبر خونے کیلئے آگے بڑھا وستے حصے میں سکلیا کا حکمران بلاتا بزات خود سیاہ رنگ کے ایک ویشی گوڑے پر سوار تھا دائیں بائیں اس کے سالار میمنہ اور میسرہ لشکر کی کمانداری کرتے ہوئے بڑے پرجوش انداز میں آگے بڑھ رہے تھے ان کے پیچھے ان کا پڑاؤ تھا جس میں وہ اپنی عورتوں اور اہل خانہ کو بھی ساتھ لے کر آئے تھے تاکہ وہ بھی ڈیڑھ لاکھے لشکر کے ہاتھوں تباہ ہونے والے مسلمانوں کے لشکر کا تماشا دیکھ سکیں پر وہ نہیں جانتے تھے کہ مرض کے میدانوں میں قدرت کچھ اور ہی فیصلہ کر چکی تھی اپنے ڈیڑھ لاکھے لشکر کے ساتھ بلاتا کچھ اس طرح آگے بڑھا جیسے آداب سے بیگانہ ویشی اور بربریت کے گناہگاروں کی طرح چھنگارتے توفان آگے بڑھتے ہیں ابو فہر ابھی تک ان پر نظریں جمائے ہوئے تھا ان کی نگاہوں میں ایسا سما ایسا عذاب اپنا رنگ دیکھانے لگا تھا جیسے لمحوں کے اندر وہ گردوں کو تانبا اور زمین کو انگارہ بنا کر رکھ دے گا دشمن جب بلکل قریب آ گیا تب اپنا موہ آگے رکھتے ہوئے اور اپنی تلوار فضاء میں بلند کرتے ہوئے ابو فہر نے پانیوں میں گھنٹیوں کی آوازوں کی طرح چند بار تکبیریں بلند کی تھی ان تکبیروں کو سنتے ہی اس کے لشکری پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے تھے خود ابو فہر اور قاضی اسد بن فرات کے گھوڑے بھی الٹے پاؤں پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے تھے ابو فہر اور قاضی اسد بن فرات اپنے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ گات میں بیٹے اپنے تیر اندازوں کے قریب چلے گئے اور ابو فہر نے جب اندازہ لگایا کہ دشمن اب اس کے تیر اندازوں کی ذات میں آ چکا ہے تب ایک بار پھر اس نے تکبیریں بلند کی جس کے جباب میں ایک اور انقلاب رونوما ہوا اسد بن فرات اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ایک دم بائیں جانب ہٹ گیا ابو فہر دائیں طرف ہو گیا تھا پھر سامنے کی طرف سے اس قدر تیزی اور صورت کے ساتھ تیروں کی بارش شروع ہوئی تھی کہ بلاتا کے لشکر کی اگلی صفحیں ادھڑ کر رہے گئی تھی این اسی وقت اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ابو فہر دشمن کے لشکر کے بائیں پہلوں کی طرف آیا پھر وہ بلاتا کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا دوسری جانب زندگی اور موت کی پرواہ کیے بغیر اسد بن فرات بھی ابو فہر ہی کے انداز میں دشمن کے دائیں پہلوں پر حملہ آور ہو گیا تھا ابو فہر کے لشکر نے جب دیکھا کہ ان کا سپہ سلارے آلہ اپنے لشکر کے آگے رہتے ہوئے دشمن کے اندر گستے ہوئے کالی آندی سے جنگل میں جذبوں کی ویشی آوازوں کی طرح حملہ آور ہو رہا ہے تب وہ بھی بھڑکتی آگ کے غضب اور برستے بادلوں کے سہر کی طرح دشمن پر ٹوٹ پڑے تھے سامنے کی طرف سے تیر اندازی دائیں بائیں سے ابو فہر اور اسد بن فرات کے حملوں نے ڈیڑھ لاکھے لشکر کی حالت اب تر کر کے رکھ دی تھی ڈیڑھ لاکھا وہ لشکر جو بڑے گمنڈ اور بڑے فخر سے نارے مارتا ہوا تبل بجاتا ہوا آگے بڑا تھا اب ابو فہر اور اسد بن فرات نے ان کے ہر بغض و دعوت ان کی ہر شر انگیزی ان کے حکارت آمیز ارادوں ان کی قوت کے سارے زبط کو خون اور مٹی میں ملا کر رکھ دیا تھا مرس کے میدانوں میں کچھ دیر گمسان کاران پڑا اگلی صفحے پہلی ہی تیر اندازوں نے چھیت کا رکھ دی تھی جب دائیں بائیں سے ابو فہر اور اسد بن فرات حملہ آور ہوئے تب حالت اور ابتر ہونا شروع ہو گئی تھی مار دھاڑ کرتے ہوئے ابو فہر اور اسد بن فرات دشمن کے وستی حصے تک جا پہنچے تھے جبکہ اگلی حصے کو ان کے تیر اندازوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا دشمن کے لشکر کے پچھلے حصے نے دیکھا کہ ان کی اگلی صفحے بلکل ختم ہو چکی ہیں اور یہ کہ حملہ آور اب ان کے وستی حصے میں گز کر آگ اور خون کی ہولی کلنا شروع ہو گئے ہیں تب ان کے حوصلے بلکل پست ہو گئے انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ حملہ آوروں کے سالار تو اپنی لشکر کے آگے آگے رہتے ہوئے ان کا قتلیام کیے ہوئے ہیں جبکہ بلاتا اور دوسرے سالار لشکر کے پشتی حصے کی طرف چلے گئے ہیں تب ان کی اور زیادہ حوصلہ شکنی ہوئی اور آگے بڑھنے کے بجائے انہوں نے پسپاہ ہونا شروع کر دیا اسی پسپائی کے اندر زوردار تکبیریں بلند کرتے ہوئے ابو فہر اور عصد بن فرات نے اپنے حملوں میں تیزی پیدا کر دی جس کے نتیجے میں بلاتا کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا بلاتا اپنے سالاروں کے ساتھ شکست خوردہ لشکر کو لے کر باغا ابو فہر اور عصد بن فرات نے اپنے تیر اندازوں کی طرف پیغام بیجوائیا کے وہ دشمن کے پڑاو پر قبضہ کر لیں جبکہ ان دونوں نے بھاگتے ہوئے دشمن کا تاقب شروع کر دیا تھا کچھ دور تک یہ تاقب جاری رہا دشمن کا خوب قتلیام ہوا ابو فہر اور عصد بن فرات نے جب دیکھا کہ اب بھاگتے دشمن کی تعداد کافی کم ہو گئی ہے تب انہوں نے تاقب در کر دیا اور میدان جنگ کی طرف ہو لیے ابو فہر اور قاضی عصد بن فرات پھر واپس اس جگہ آئے جہاں جنگ ہوئی تھی تو ابو فہر کے دستراز ابو رافے نے اس وقت دشمن کے پڑاو کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا تھا اس کے ساتھ جو تیر انداز تھے وہ ابو رافے اور سامان کی اطراف میں پہلے ہوئے تھے جو دشمن کے پڑاو سے ملا تھا اور جسے ایک جگہ دیر کر دیا گیا تھا اس سامان کے پاس آ کر جب ابو فہر اور عصد بن فرات اپنے گوڑوں سے اترے تب ابو رافے ان دونوں کے قریب آیا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا دشمن کے پڑاو سے ملنے والی ہر چیز میں نے ایک جگہ دیر کر دی ہے جس میں خورا کے وسیع زخیر بھی ہیں ہتیاروں کے علاوہ ضرورت کا دوسرا سامان بھی ہے اور پڑاو سے بے شمار لڑکیاں اور عورتیں بھی قیدی بنائی گئی ہیں ان عورتوں میں سکلیا کے حکمران بلاتا کی بیوی اور اس کی ایک لڑکی بھی شامل ہے ابو رافے جب خاموش ہوا تب قاضی عصد بن فرات نے ابو فہر کی طرف دیکھا اور کہنے لگا ابو فہر معاملہ کچھ پیشیدہ ہے ابو رافے کا کہنا ہے کہ پڑاو سے دشمن کی عورتیں بھی ہاتھ لگی ہیں ان کا کیا کریں ابو فہر کے چہرے پر گہری مسکرہات نامودار ہوئی باری باری اس نے ابو رافے اور عصد بن فرات کی طرف دیکھا اس کے بعد کہنے لگا دشمن نے بڑی ہی ماقت کا ثبوت دیا کہ اپنی ساتھ اپنی عورتیں بھی لے آئے دراصل بلاتا دھوکے اور غلط فہمی میں پڑ گیا تھا کہ اس کے پاس ڈیڑھ لاکھ کا لشکر ہے جس سے وہ مسلمانوں کو سکلیا سے نکال باہر کرے گا اگر وہ یہ جانتا ہوتا کہ دس ہزار کے یہ جانباس ڈیڑھ لاکھ لشکر پر باری ہوں گے تو وہ کبھی بھی عورتوں کو اپنے ساتھ لے کر نہ آتا یہاں تک کہنے کے بعد ابو فہر رکا اس کے بعد اپنے دستراز ابو رافے کی طرف دیکھا ابو رافے مجھے ذرا ان عورتوں کے پاس لے چلو ابو رافے چپ چاپ آگے آگے چل دیا اس کے پیچھے ابو فہر اور قاضی اسد بن فراد ہو لیے تھے گرفتار کی جانے والی عورتوں کے پاس جا کے ابو رافے رو گیا پھر ان سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا یہ ان علاقوں میں ہمارے امیر اسد بن فراد اور ہمارے لشکریوں کے سرپس صلی اللہ علیہ محمد بن عبداللہ تمیمی ہیں یہی دونوں تم سب کی قسمت کا فیصلہ کریں گے یہ الفاظ کہنے کے بعد ابو رافے پیچھے ہٹ کر کڑا ہو گیا تھا اس موقع پر سوالیہ سے انداز میں اسد بن فراد نے محمد بن عبداللہ تمیمی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا ابو فہر ان عورتوں کے متعلق تمہارا فیصلہ ہمارے لیے آخری ہوگا ابو فہر نے اپنے ہنٹوں پر زبان پھیری پھر عورتوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا میرا نام محمد بن عبداللہ تمیمی ہے میں مسلمانوں کے لشکر کا سالہ رہ آلہ ہوں تم میں سے جو بلاتا کی بیوی اور بیٹی ہیں وہ چند قدم آگے آ جائیں اس پر ڈھلی ہوئی عمر کی ایک عورت اور چڑتی جوانی کی ہاتھ لگاتی ہوئی ایک لڑکی چند قدم آگے بڑھ کر کڑی ہو گئی تھی محمد بن عبداللہ تمیمی بھی چند قدم آگے بڑھا ان کے قریب گیا پھر دھیمے سے لہجے میں انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا تم دونوں کے نام کیا ہیں ڈھلتی ہوئی عمر کے عورت نے ایک نگاہ محمد بن عبداللہ تمیمی پر ڈالی پھر کہنے لگی مسلمان لشکلیوں کے سالار میں بلاتا کی بیوی ہوں میرا نام لیونا ہے یہ میری بیٹی ہے اس کا نام تھیورا ہے میں جانتی ہوں میرا شہر شکست کھانے کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ شمال کی طرف با گیا ہے اس کی منزل کیا ہے میں نہیں جانتی اب ہم دونوں ماں بیٹی کے علاوہ جس قدر عورتیں ہمارے پیچھے کڑی ہیں ان کی قسمت کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ جو چاہیں ہمارے ساتھ سلو کریں محمد بن عبداللہ تمیمی نے توڑی دیر تک کچھ سوچا پھر کہنے لگا خاتون محترم آپ میری ماں کی جگہ ہیں اور جو آپ کے ساتھ آپ کی بیٹی ہے جس کا نام آپ نے تھیورا بتایا ہے میں اسے اپنی بہن کی حیثیت دیتا ہوں آپ دونوں کی علاوہ جس قدر عورتیں آپ کے پیچھے کڑی ہیں ان میں کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا پہلے تم دونوں ماں بیٹی مڑو اور ان عورتوں سے پوچھو یہ کہاں جانا چاہتی ہیں ابو فہر کی اس گفتگو سے لیونا اور تھیورا دونوں ماں بیٹی چونکسی پڑی تھی دونوں توڑی دیر تک بڑی حیرت اور تاجب سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتی رہی پھر تھیورا چند قدم ابو فہر کی طرف پڑی اور کہنے لگی مسلمانوں کے سالارِ آلہ آپ ہم دونوں ماں بیٹی سے مزاک کر رہی ہیں یا آپ نے جو کہا ہے یہ سنجیدگی پر مبنی ہے محمد بن عبداللہ کے شہرے پر گہری مسکرہت نمودار ہوئی کہنے لگا